اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکوی دائشہ اجاز عید ملاد و نبی مبارک جی تو آج ہم بنانے رکھے ہیں کھوئے والی کھیر جی جناب تو آپ کو پتہ ہے آج بارہ روی لیول ہے اور اس کی بناتے بطے سے آج ہم کھیر بنائیں گے کچھ میٹھا ہونا چاہیے کیونکہ آج ہمارے پیارے رسول کی بدائش کا دن ہے تو اس کے انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں ہم لیں گے 3 ڈیٹرز ملک اور رائس لیں گے 1 کپ جس کو میں نے پانی میں 3 گھنٹے سے بھی گویا ہوا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں جن میں کارڈیموم ہے 3 الائچیاں ہم نے الائچیوں کو دودھ میں ڈال کر اچھی طرح بوائل کر لینا ہے اور جب دودھ بوائل ہو جائے ہم نے سوکڈ رائس جو ہیں وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور اچھی طرح سے ہلانا ہے اور اس کو پکانا ہے تب تک جب تک کہ چاول گل نہ جائے اچھی طرح سے جی جناب میں یہ کھیت تقریباً ایک گھنٹے سے پکا رہی ہوں اور چاول اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور جب ہم اس ٹیچ پہ چاول گل جائیں تو اس میں ڈرائیڈ کوکنٹ ایڈ کریں گے اور چاول کے گلنے کی وجہ سے اس میں اب ہم اس میں ون کپ شگر بھی ایڈ کریں گے یہ بات اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے شگر پہلے ایڈ نہیں کرنی نی تو چاول پہ اچھی طرح سے گلیں گے نہیں کھیر کو ہم نے تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک چاول گل کے اچھی طرح دودھ میں مکس نہ ہو جائیں اور دودھ اپنی 3 ڈیٹر سے 1.5 ڈیٹر نہ ہو جائیں جی تو یہ خوے والی خیر ہے سپیشل خیر تو اس میں خویا تو ایڈ ہوگا جس کو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے 1 kg خویا لیں گے اس کو گریٹ کر لیں گے اور گریٹڈ خوے کو ہم نے اس ٹیچ پر جب چاول اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو چکی ہے ایک قسم کا سمجھنے بہت تھک سا مکسچر تیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم خویا ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح چمچھے لائیں گے جلدی جلدی تیدی تیدی سے تاکہ گریٹلیاں نہ بنیں اس کو جلدی سے سٹر کریں گے اچھا سا جی یہ ایسی سٹیج ہے اس میں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور کھیر کو اکیلا نہیں چھوڑنا آپ نے بس سٹر کرتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے چمچھتا کہ یہ لگنا جائے کیونکہ یہ کافی تھک ہو چکی ہے اور اس کو ایک قسم کا کریمی ٹیکسچر بان چکا ہے اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور تھک کریں گے کوئے کو پکانا ہے تقریباً ہاف ہے نار اور پکائیں گے یہ دیکھیں آپ بابلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ بہت تھک ہو گئی ہے اور ورکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اس کو ہم اب سرف کرنے کے لئے باؤل میں ڈالیں گے موسیقی 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 جی تو ناظرین اس کو میں نے باؤنس میں ڈال دیا ہے موسیقی یہ المنٹ ہے اس کو میں نے بہت باری کاتا ہوا ہے المنٹ کے ڈاوہ کوکنٹ ہے گریٹیڈ کوکنٹ ہے اور پسٹیچوز کو بھی میں نے کٹ گیا جی لولی ویورز ہم نے کھوئے والی کھر کو گارنیش کر لیا ہے اب اس کو فریج میں رکھیں گے 3 to 4 آرز کے لیے تاکہ یہ چل ہو جائے کول ہو جائے اور it's ready to serve I hope you will like the recipe موسیقی 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 موسیقی